مفتی آمد یارخان نائیمی جب تفسیر نائیمی لکھنے لگے تو پہلے سوچا عمرہ کر کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کر رہا ہوں پھر تفسیر لکھنا شروع کروں گا مفتی صاحب عمرہ کی غرض سے مکہ مکرمہ پہنچے عمرہ سے فارغ ہوئے تو حاضری اور اجازت لینے کے لیے مدینہ شریف کے لیے آزم سفر ہوئے عشاء کی نماز کے بعد آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در انور پر جا کر سلام پیش کیا اور تفسیر لکھنے کی اجازت چاہی اور پھر سوچا آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور تفسیر قرآن لکھنی ہے کیوں نہ کلم سیاہی اور اراک بھی مدینہ شریف سے ہی خرید لو مفتی صاحب خریداری کی غرض سے مدینہ شریف کے بازار میں پہنچے وہاں سے خریداری کرتے کرتے آپ کو پارکر کمپنی کا ایک پین پسند آ گیا اس کی لکھائی بہت اچھی تھی اور سوچائے اس پین سے ہی آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور رب کے فرمان کی تفسیر لکھوں گا جب پین کی قیمت پوچھی تو پتہ چلا میری جیب میں تو اس سے آدھی رقم بھی موجود نہیں پین اپنی جگہ واپس رکھ دیا اور واپس اپنے کمرے میں آگئے صبح تحجت اور فجر کی نماز کے لیے مسجد نوی تشریف لے گئے نماز اور سلام سے فارغ ہو کر آپ ریاض الجنہ میں بیٹھے انواق اور تندوی سے درود شریف پڑھ رہے تھے کہ کسی نے آئیسہ سے کان میں سرگوشی کی کہ مولوی صاحب آپ پاکستان گجرات سے آئے ہیں اور احمد یار آپ کا ہی نام ہے نا مفتی صاحب نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی دکاندار پین ہاتھ میں لیے کھڑا تھا اور کہنے لگا کہ حضور یہ پین رکھ لیجئے مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں اور میرے پاس اس کی قیمت کے برابر رکم بھی نہیں ہے تو دکاندار بولا میں نے آپ سے اس کی رکم طلب ہی نہیں کی مفتی احمد یار خان نائمی نے پوچھا پھر آپ مجھے کیوں یہ پین دے رہے ہیں تب دکاندار نے روتے ہوئے کہا میں سالوں سے مدینہ شریف پہ ہوں اور ایک دن مجھے اس بات نے غمغین کر دیا اور میں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے مدینہ کی فضائیں تو عطا کی ہیں کبھی دیدار مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عطا فرما دے بس گزشتہ رات میرے سر کی آنکھیں بند ہوئیں اور میرے نصیب جاگ اٹھے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ کی دکان کا یہ پین میرے احمد یار کو بہت پسند ہے فجر کی نماز کے بعد ریاض الجنہ میں جانا اس شکل و صورت کا بندہ پاکستان گجرات کا ریائشی ہوگا اس کو کہنا کہ یہ پین آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے مفتی صاحب نے پین لے لیا اور چوم کر آنکھوں کو لگایا دکاندار نے بھی مفتی صاحب کا شکریہ دا کیا کہ اس پین اور آپ کی وجہ سے مجھے دیدار مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو بھی منور فرما دے اور دیکھنے والے تمام لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک اور اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما ہم دعا دوں ہیں کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت کو ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما آمین یا رب العالمین